بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی بات کہی اور اس کی بہترین ایکزامپل ان کے ساتھ میرا ایک وزٹ ہے ہندوستان کا جہاں پہ ہم تقریبا ہفتہ آٹھ دن تقریبا رہے اور ان آٹھ دنوں میں انہوں نے پاکستان کی اور پاکستان کی کہ ایک بیٹے کا صحیح حق ادا کیا اور سلام پیش کرتا ہوں ان کی سوچ کو کہ محرومیوں کو ضرور انہوں نے اجاگر کیا انہوں نے وہ تمام ایریاز جس نے بلوچستان کو اور چھوٹے صوبوں کو مختلف طریقوں سے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے ان کی آئیڈنٹیفیکیشن وہ ضرور کرتے تھے لیکن وہ پاکستان پہ اور پاکستانیت پہ کبھی کمپرومائزی کرتے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہیں اور میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ نے آپ کو کسٹوڈین آف دس ہاؤز بنایا ہے کہ آپ ایسے تمام وہ ہستیاں چاہے وہ جس پولیٹیکل بیکگراؤن سے ہوں جس صوبے سے ہوں چاہے وہ سینٹ سے ہوں چاہے وہ نیشنل اسیملی سے ہوں ایسے ممبران اس پارلیمان کی بنیاد اور اس کی پہچان ہے ان کے لیے ایک ایسا انیشیٹیف اور ایک ایسا اس پارلیمنٹ کے اندر ایک ایریا مختص کریں جو کہ ان پارلیمنٹیرینز کی تا قیامت ان کی کانٹریبیوشن کمنگ جنریشنز تک پاس آنو سکے جناب سپیکر صاحب قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے جمہوریت اور جمہوری اداروں کے دوان دینے کیلئے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جناب سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ بلوچستان کے تربت میں جو ایک واقعہ دلخواہش واقعہ ہوا اس کی جانب مبدول کرانا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب محمد آیاد بلوچ جو کراچی نسی میں طالب لمب تھا اور سی ایس ایس کے اگزام کا تحاری کر رہا تھا لیکن تیرہ اگز کو جب وہ اپنے والدین کے ساتھ والد کے ساتھ اپنے باغیچہ میں تربت میں اس کا آت بہار آتا اور نوجوان جہاں پہ ایک مسئلہ مشکلہ درپیش آیا تو اس نوجوان کو ایف سی اور فورسز کے ہلکاروں نے ان کے والدین کے سامنے گسید کر روڑ پہ لاکر آٹھ گولیوں کا نشانہ بنایا آپ اندازہ لگائے کہ ایک بے گناہ معصوم طالب لمب کے ساتھ اس طریقے سے اس بے دردی کے ساتھ اس کو آٹھ گولیوں کا نشانہ بنایا آج پورا پاکستان پورے ملک بھرکہ ایمچنل نیشنل یومن رائرز کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جمہوری دور میں بلوچستان میں فورسز جمہوری حکومت کے موجودگی میں ایسے اقدامات کر رہے ہیں تو جناب سپیکر صاحب آپ بلوچستان کے حالات کو کس جانب دکھیں نہ چاہتے ہیں جنرل مشرف نے بلوچستان میں جو پالیسی اپنائی ہے جس کے وجہ سے آج بلوچستان بھرکہ ہمارے خلق میں آج صرف جو ہے نا جی جناب سپیکر صاحب میں صرف اس تک محدودہ کے جو ہمارے بزنجو صاحب کے حوالے سے میں اسی پہ آوں گا صرف کہنے کا مقصد نہیں ناانصافیوں کا دور آج بھی میر آسل خان بزنجو نے باہتر جان مینگل صاحب نے بابے بلوچستان میں سرداد اولا خان مینگل صاحب نے ناو بغبر خان بگٹی نے ناو خیر بخش مری نے اسی جدو جہد کو خان قفار خان باچہ خان نے اسی جدو جہد کو ناانصافیوں کی حوالے سے آوازیں بلند کی تو جناب سپیکر صاحب میں آخر میں کہوں گا کس حوالے سے ایاب بلوچ کی شہادت کی حوالے سے ایک کمیشن بنائی جائے انکواری کنڈیکٹ کیا جائے اور جو ملزم ہے اسے ایسا سزا دیا جائے تاکہ آئندہ ایسے شہادت ایسے بگلاؤں کا خون نہیں ہو سکتے دیکھو سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں جیسے سارے ہاؤس میں آواز اٹھ رہی ہے کہ میر حاصل بزنجو صاحب کی جد و جہد جو جمہوریت کے لیے ہے اس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ان کی جد و جہد تھی جمہوریت کے لیے ان کا رویہ بھی جمہوری تھا جب وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے اپنے سٹرونگلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے لیکن ایک جمہوری طریقے کار سے ایک بہرزت طریقے کار سے کوئی کبھی میں نے ان سے انچی آواز میں کوئی ایسے الفاظ نہیں سنے جب بحث ہوتی تھی جمہوری ایشیوز کے اوپر تو میں سمتی ہوں کہ ان کا جو پورا ایک پرسونہ تھا وہ یہ جمہوری تھا جمہوریت کے لیے لڑتے تھے اور جمہوری طریقے سے لڑتے تھے اور میں سمتی ہوں کہ وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے ایک بہت سٹرونگ آواز تھے اور بلوچست یہ ایک ویکیوم چھوڑ کے گئے ہیں تو اس سے سخت افسوس ہوتا ہے چاہے آپ کسی پارٹی میں ہو کیونکہ ایسی شخصیتیں جب سیاست میں آتی ہیں ان کی کانٹریبیوشن جو ہے وہ ہم سب کو اکنالیج کرنی چاہیے اور سپیکر صاحب میں بتاتی چلوں کہ میں نے خود بڑی سٹرونگلی مضمت کی تھی حیات بلوچ کی مرڈر پہ اور اس کے بالکل کہا تھا کہ ایک ایس او پی سٹرکٹ ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعے نہ ہو خاص طور پر جدر پہلے بھی اتنی سنس اوب ڈپریویشن ہے بلوچستان کی لیکن اس پہ آگے کچھ پروگریس ہوئے وہ جو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو پکڑا گیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے اور آئی جی ایف سی نے خود حیات بلوچ کے گھر جا کے ان کو کہا ہے کہ بلکل انصاف ہوگا ان کو انصاف ملے گا تو یہ ڈیویلپمنٹ بھی ہمیں اکنالج کرنی چاہیے کہ فضاء بدل رہی ہے اور امید ہے کہ اسی طرح بدلتی رہے گی تاکہ کوئی شہری کہیں بھی ہو ٹرائبل ایریا ہو بلوچستان ہو سندھ ہو پنجاب ہو فیڈرل ٹیلیٹری کہیں بھی ہو کیپی ہو کوئی شخص شہری کے اختلاف اس قسم کا تشدد کرنا اس قسم کا مارنا بلکل جمہوری جمہوریت میں نا قبول ہے اور یہ ہمیں بار بار کہنا پڑے گا سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اسیمبلی سے بار بار آواز اٹھانی پڑے گی کہ کسی پہ ظلم اور تشدد ہو تو اس کے خلاف آپ انویسٹیگیٹ کریں اور جیسے آئی جی ایف سی گئے ہیں ان کے گھر جیسے اریسٹ ہوئے ایف سی کے لوگ جنہوں نے قتل کیا حیات بلوٹ کو یہی سسٹم اگر اس قسم کا تشدد ہوتا ہے کسی سے بھی تو جو جن کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جلد ملنی چاہیے اور سپیکر صاحب میں آپ کو یاد دلا ہوں بہت عرصہ پہلے آپ نے ایک کمیٹی بنانی تھی ایک جنرلسٹ کا قتل ہوا تھا سن میں وہ کمیٹی آپ نے ابھی تک نہیں بنائی جب ہم ایوان ایک دیسیجن کرتی ہے اور وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی تو اس سے میں سمتی ہوں جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے چاہی جدر بھی ہو شکریہ ایک علی اقبال احمد خان صاحب اور آپ میں سے کون بات کریں گے عسامہ قادری ہاں جی انجینئر صاحب خانی بہت شکریہ ایس پیکر صاحب میر حاضر خان بزنجو بڑے باپ کا بڑا بیٹا ان کے نظریات خیالات یا سیاست سے تو لوگ اختلاف کر سکتے ہیں لیو کی شخصیت اور کردار سے کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا اور پاکستانی سیاست میں ایسے لوگوں کا ویسے خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جن کی وجہ سے سیاست کی ایک شناخت ہے اور سیاست میں شرافت کا رواج ہے ان کے ان کی موت ہم سب کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہے ان کے گھر والوں سے ان کے لوائکین کے ساتھ ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لوائکین کو سب جمیل اطف فرمائے موسیقی 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 موسیقی